السلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک اور دینی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید مسلمانوں کی تاریخ کئی سنہر ناموں سے بھری پڑی ہے یہ وہ نام ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو استقامت بخشی ان مسلمانوں نے اپنی زندگیوں میں دین اسلام کی بے پناہ خدمت کی اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کا صلح ان مسلمانوں کو کچھ تو اسی دنیا میں ہی دے دیا اور ان کے نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر کر دیئے ان مسلمانوں میں سے ایک نام حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا شمار مسلمانوں کے چند بہترین حکمرانوں میں سے ہوتا ہے کئی علماء دین نے انہیں پانچویں اور کچھ نے چھٹا خلیفت المسلمین بھی لکھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعلق بنو امیہ سے تھا آپ کے والد بیس سال مصر کے گورنر رہے اس لیے آپ کا تعلق شاہی خاندان سے بنتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ کے گورنر تھے اور دوسرا حصہ ہے جب آپ کو مسلمانوں کا امیر بنایا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے دونوں حصوں کے حالات صرف ایک واقعے سے واضح کر دیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں عبدالملک بن مربان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبدالملک مسلمانوں کا حاکم بنا تو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر بنا دیا ولید نے یہ سوچا کہ چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ساری عمر مدینہ میں گزری ہے اور لوگ آپ کو جانتے ہیں اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مدینہ منورہ کے امور کو چلانا آسان ہوگا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر صرف 23 سال تھی جب وہ مدینہ منورہ کے گورنر بنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس وقت مال و دولت کی کوئی کمینہ تھی خود مدینہ منورہ کے گورنر تھے بیوی عبدالملک بن مربان کی بیٹی تھی وہ ایک شہزادی تھی والد مصر کے گورنر رہ چکے تھے چنانچہ دولت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر کی باندھی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی ذات پر بے دریک مال و دولت خرج کیا کرتے تھے امبر خوشبو سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اخخاص لگاؤ تھا یہ دنیا کی مہنگی ترین خوشبوات میں سے ایک ہے اللہ کی قدرت دیکھیں دوستو کہ یہ مہنگی ترین خوشبو بیل مچھلی کے اندر سے نکلتی ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز اس قدر زیادہ امبر خوشبو کا استعمال کرتے کہ مدینہ منورہ کی جس گلی میں سے گزر کر جاتے آپ کے جانے کے بعد بھی وہ گلی امبر خوشبو سے مہکتی رہتی اور لوگوں کو معلوم پڑ جاتا کہ عمر بن عبدالعزیز اس راستے سے ہو کر گزرے ہیں مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے آپ کی مہر بھی ہر وقت امبر کی خوشبو سے مہکتی رہتی حضرت عمر بن عبدالعزیز کپڑے بھی انتہائی آلہ نفیس اور مہنگے پہنتے تھے آپ کے کپڑے لمبے ہوتے چنانچہ کئی مرتبہ پوشاک جوتوں میں بھی بھنس جاتی اس دور میں آپ کی عادت یہ تھی کہ جب پوشاک جوتے میں بھنس جاتی تو جوتا نہیں اتارتے تھے بلکہ پوشاک کو کھینچ کر نیچے سے پھار دیتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بازار سے گزر رہے تھے تو کوفہ کے رہنے والے ایک شخص ابن کعب جن کا تعلق بنو قریزہ سے تھا انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی پوشاک ٹکھنوں سے نیچے تھی ابن کعب نے آپ کو آواز لگائی کہ اپنی پوشاک کو ٹکھنوں سے اوپر کرو حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے انہیں یہ بات بے حد ناگوار گزری اور وہ سخت غصے میں آگئے انہوں نے ابن کعب سے کہا اے کعب کے بچے خدا سے ڈر تیری مثال اس چراغ جیسی ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود جلتا رہتا ہے وقت بیتا اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت بن گئے آپ نے ابن کعب کو خط لکھا اور اپنے پاس بلایا اب جب ابن کعب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جھونپڑی میں داخل ہوئے تو بس حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھتے ہی رہ گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بالآخر پوچھا کہ کیا دیکھتے ہو ابن کعب نے کہا کہ دیکھ رہا ہوں عمر بن عبدالعزیز جب مدینہ کا گورنر تھا تب اور اب جب مسلمانوں کا امیر ہے تو کتنا فرق آ گیا ہے جب گورنر تھے تو بادشاہوں جیسی شان و شوکت تھی اور اب جب حقیقت میں بادشاہ بنے تو فقیری کو اپنا اڑنا بچھونا بنا دیا اس پر سعیدنا عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ چھوڑ دو اس بات کو جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو میری حالت میں اور بھی زیادہ فرق آ جائے گا اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابن کعب سے مدینہ والے واقع پر معافی بھی مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی امامت میں نماز پڑی تو نماز کے اقتطام پر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑی کہ جس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے اتنی ملتی ہو جتنی اس امام کی ملتی ہے امام بیکہی کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نماز کی خاصیت یہ تھی کہ وہ رکوع و سجود کو لمبا کرتے تھے اور قیام و قعود میں تخفیب فرماتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویڈس ایپ فیس بک ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ